نورپور کے پورے ودائک اسے مہانسن نے پریس بارتہ کے دورانہ نورپور کے ودائک راکیش پتھانی کے سوالوں کا زباب دیتے ہوئے ان پر جم کر حملہ بولا عجمہ حاضر نے کہا کہ دو دن پہلے نورپور کے ودائک راکیش پتھانی نے پریس بارتہ کی تھی اس بارتہ میں انہوں نے کئی مددوں پر بات کی مجھے بہت حیرانی ہوتی ہے کہ ایک ذمہ دار آدمی اور جمہ دارانہ باتیں کیسے کر سکتا ہے یہ راست نیتی کا سطر بہت نیچے لے کر آنے کی کوشش کر رہے ہیں ودائک راکیش پتھانی نے کوئی سوال مجھ سے پوچھے ہیں اور جواب مانگا ہے سب سے پہلے فینہ سنگز کیم کی بات کی ہے راکیش پتھانی نے کہا کہ میری گیر زمیواری کے قارن فینہ سنگز کیم کے لیے پیسہ نہیں آیا میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک سو دو کروڑ روپے میرے سمیہ میں شنکشن ہو چکا تھا اکتوبر دوہجہ سترہ تک اس میں ایک سو تین دشملہ پچاس کروڑ روپے آ گیا تھا جس کے بعد اچار سہیتہ لگ گئی تھی فروری دوہزار اٹھرہ میں ایک سو دو کروڑ روپے خرچ بھی ہو گئے ہیں سینٹر سیر جو ہوتا ہے وہ پچاس پیشت آتا ہے دو سو چار کروڑ کا پروزیکٹ تھا جس میں ایک سو دو کروڑ روپے خرچ ہو گئے تھے فروری میں اس کا استعمال کرنے کا پیسہ تھا وہ بھی ہو گیا تھا میں کہنا چاہتا ہوں کہ شاید ویدھائک اپنی منتری پت کے لیے بھاگ رہے تھے ویدھائک کو فینہ سنگز کیم تو کہیں بھی نظر نہیں آئی آز کے اندر میں بھاسپر کی سرکار ہیں مجھے سمجھ نہیں آتا کہ نورپر سے کیوں اندیکی ہو رہی ہے جو اتنی مہتپن سکیم ہیں اس کا سارا پیسہ خرچ ہو گیا تھا ایک سو دو کروڑ پہ اب جو پچاس پیشت کیند سکار دوارہ دیا جانا ہے جو اب موضودہ ویدھائک ہیں ان کی ڈیوٹی بنتی ہے اور ویدھائک ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں اصل میں یہ سکیم سورگیہ سنت مہازن کا سپنا تھا جو ساکار ہونے کی طرف میں اپنے سمیں میں لے کر گیا تھا پچھلے تین مہینے کے اندر کیا ہوا جہاں پر ایک ہیڈ ڈرافٹ مین ہے اس کا بھی تبادلہ کر دیا گیا جیب بھی دوسری جگہ بھی دی گئی ایکشن بھی ٹرانسپر ہو گیا اور ایک ایس ٹیو بھی ٹرانسپر ہو گیا فینہ سنگ سکیم کا کیا مزاق بن گیا ہے تقریباً دو دن پہلے ماں نے یہاں کے جو مدھائے گئے کہ خانیہ جی نے ایک پیس باتہ کی تھی اور اس میں انہوں نے کئی مدھوں کے اوپر بات کی اور مجھے بڑی حرانی ہوتی ہے ایک زمیور آدمی اتنی گیر زمیور باتیں کیسے کر سکتا ہے یہ راجنیتی کا سلط بہت نیچے لے کے آنے کی کوشش کر رہے ہیں انہوں نے کچھ جواب سوال کیے مجھے کچھ جواب مانگے سوالوں کے تو میں وہ دینا جاتا ہوں سب سے پہلے تو فینہ سنگ سکیم کی بات بھی انہوں نے کہا کہ میری گیر زمیوری کے قارن وہ فینہ سنگ سکیم جو کی اس کو پیسہ نہیں آیا میں ہم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 102 کروڑ روپیہ میرے ٹائم میں یہاں تک سینکشن ہو گیا تھا پیسہ اور یہ اکٹوبر 2017 تک اس میں 103.50 کروڑ روپیہ آ گیا تھا اس کے بعد یہ جو چار سیندہ لگ گئی اور اس کے بعد جو تھا فیبوری 2018 میں 102 کروڑ کا خرچ بھی ہو گیا سینٹر شیئر جو ہوتا ہے وہ سینٹر اسیسنس جو آتی ہے وہ 50% آتی ہے 204 کروڑ کا پروجیکٹ تھا جس میں 102 کروڑ پر خرچ ہو گیا تھا اور فیبوری میں یہ جو اس کا جو جو کمپلیشن سرٹیسکیٹ تھا اس کا یوز یوز کرنے کا پیسہ وہ بھی ہو گیا تھا پر یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ شہر اپنی منتری شپ کے پیچھے بھاگ رہے تھے اور ان کو اپنا فینسنگ سکیم تو کہیں بھی نظر نہیں آئی ایک تنل انسپیکٹ کرنے چلے گے اور فیناسک سکیم کی انسپیکشن تو کر دی پر ان کو یہ بھی انسپیکشن کرنی چاہیے تھے کہ کیا یوز سرڈیسکیٹ امیجیٹلی بھیج دیا جائے سنٹرل گرمنٹ کو وہ کیا نہیں اور آج سرکار جو ہے بی جے بی کی سنٹر میں ہے مجھے نہیں سمجھاتی کیوں نورپور چان دیکھی ہو رہی ہے اور جو اتنی ایمپورٹن سکیم ہے اس کا جب پیسہ سارا ہمارا خرچ ہو گیا تھا ایک سو دو کروڑ روپیہ خرچ ہو گیا ہوا ہے اب 50% جو ان کی اسسسٹنس ہے وہ آنی ہے وہ ان کا جو پیزنٹ امیجیٹلی ہے اس کی ٹیوٹی بنتی تھی اور یہ باتیں ادھر ادھر کی کردے ہیں اور بہت ایک شرم کی بات اور ہے جس کے یہ ہر سانس میں جو سکار انہیں کی طرف میں لے کے گیا اور یہ پیچھتے تین مہینے کے اندر کیا ہوا ایک تو انہوں نے سینٹر میں پیل سکیم کو بلیک لسک با دیا یہ بڑی جب ہمارا پورا 102 کروڑ پر پیسہ جمع ہے یہ کیوں مطلب یہ سینٹر گورنمنٹ نورپور کے ساتھ اندیکھی کر رہا ہے اور یہاں پہ ایک ہیڈ ڈرافٹس مینہ ہے مینسٹر کی کونسونسی میں اور دوسری طرف ایک جیپ تھی اس کو بھیج دیا گیا مہیندر سنگھ جی کی مانیر جو منتری ہیں ان کی کونسونسی میں اور کل ایکسن بھی ٹرانسور ہو گیا یہاں سے اور ایک ایس جو بھی ٹرانسور ہو گیا یہ فینا سنگھ سکیم کا کتنا یہ کیا مزاب بن گیا کی مطلب آج کی ڈیٹھ میں نام آ ایس جو بھی ٹرانسور ہو گیا ہیڈ آسنا ویڈ پوست شفت ہو گیا اور یہ جیپ چلے گی اور کونسونسی میں اور مشین بھی چلے گی اور یہ مارے جو بدھائک جی یہ میری اوپر بلیم ڈال رہے ہیں خود ایم ایل ای سیڈنگ ایم ایل ای اور مجھے میں صرف مجھے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اب جو گمراہ کرنے کی راجنی تھی چھوڑ دو اب لوگوں میں آپ کو جدانگی بھیجا ہے اب یہاں کے ایک بدھائک ہے بڑی خوشی کی بات ہے جو لوگوں کا ایک نرنے ہوتا ہے وہ سرماتے ہوتا ہے پر اس کو نبھانے کی کوشش کرو ہر چیز اب جو ہے کسی کی اوپر پسلے کارے کال میں میں ڈالو جو سچ کو سچ کہو اور زمیبار ازے مہازن نے نورپور ویدھائک راکیش پرانیاز کے سوال کا جواب دیتی ہوئی کہا کہ راکیش پرانیاز نے پوچھا ہے کہ ایک پروزیکٹ بتاؤ جس کا سلانیاز کیا ہو اور اس کا ادھگھاٹن بھی کیا ہو انہوں نے کہا کہ کافی سلانیاز جن کا میں ادھگھاٹن بھی کیا ہے ایک بستینڈ جو مہینے میں تیار ہوا نورپور میں اپنے آپ میں ریکارڈ ہے جس کا سلانیاز بھی میں نے کیا ہے اور ادھگھاٹن بھی منتری کے ساتھ ہم نے کیا ہے اسی طرح انڈی آرائیف ہمارے سمی میں آئی آج مہازن نے کہا کہ راکیش پھانی نے جتنے چناب بھی لڑے ہیں جیلہ کے اوپر لڑے مکہ منتری نورپور دورے پر آئے تو ویدھائک نے جیلہ کی بات تک نہیں کی جب انہوں نے پریس بارتہ کی تو انہوں نے کہا کہ پچھلے پچیس ورش میں جیلہ کافی درستی میں ہے یہ آپ کی درستی سے نکل کر دھراتل پر کب آئے گا عظیم حاصر نے کہا کہ فور لین کے جو پرباب ہوں گے ان کے لئے ہماری کچھ ڈیمان نے تھی ہم نے کہا اگر ایک بائی پاس بن جائے کندوال سے لے کر بورڈ تک تو انہیک پریوار بچ جائیں گے ہزار ورکش بچ جائیں گے اور بہت سارے لوگ سڑکوں پر آنے سے بچ جائیں گے اس کی ایک کمیٹی کانگڑا کے سانس سانتہ کمار سے مل کر آئی اس کے بارے میں چرچہ کی نورپور کے ویدھائیق نے کہا کہ میں نے 45 میٹر سے لے کر سڑک کو 20 میٹر کرانے کا پریتن کیا انہوں نے کہا کہ اس کی جو پولیسی ہے اسی میں